حکیم صاحب میری بیدی مجھے کہتی ہے کہ تم مردانہ طور پر کمزور ہو تمہیں مردانہ صفات نہیں ہیں میں یہ بات سن کر حیران رہ گیا جس کی بیوی اسے کہتی ہے کہ تم مردانہ کمزوری کا شکار ہو میں اسے اپنے کیبن میں لے گیا ضروری ٹیسٹ سے فارغ ہوا تو پتا چلا کہ وہ تو ٹھیک ہے بلکل صحت مند ہے کوئی مردانہ کمزوری نہیں اور دو بچے بھی ہیں خیر اپنے کاروبار کو ایسے تو مندہ نہیں کرنا تھا تو اسے دو تین بیماریوں کا بتایا اور کچھ عدویات دی اور پندرہ دن استعمال کرنے کے بعد پھر آنے کا کہا وہ مریض پندرہ دن بعد واپس آیا اس کی ذہنی حالت سے لگتا تھا کہ وہ ذہنی طور پر بہت زیادہ پریشان ہے پتا چلا اب بھی اس کی بیوی کو وہی شکایت ہے حکیم صاحب کچھ کرے میں گھٹ گھٹ کے مر جاؤں گا میں دل میں حیران تھا کہ ایک صحت مند شوہر پر اس کی بیوی کیوں ذہنی تشدد کر رہی ہے اسے بولا کہ اگلے دن شام کو وہ اپنی بیوی کو اپنے ساتھ لے آئے اگلے دن وہ دونوں میرے سامنے بیٹھے تھے ہاں بی بی آپ کو اپنے شوہر سے کیا مسئلہ ہے حکیم صاحب وہ مردانہ طور پر کمزور ہیں میں اس کی بے باقی پر حیران رہ گیا اس کے شوہر نے ایک نظر شکایت اس پر ڈالی اور میری طرف امداد طلب نظروں سے گھورنے لگا میں تھوڑا سا جلنا آ گیا کہ کیسی عورت ہے ذرا بھی شرم ہیا نہیں تو میں نے بھی شرم و ہیا کا تقاضی ایک طرف رکھا اور تیز تیز سوال کرنا شروع کر دیئے جب اس سے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے تمہیں اپنے شوہر سے تو کہتی ہے کہ دو بچے ہیں ہمارے وہ جسمانی طور پر بلکل ٹھیک ہیں تو بی بی پھر مردانہ طور پر کمزور کیسے ہوئے حکیم صاحب میرے بابا دہات میں رہتے ہیں زمیداری کرتے ہیں ہم دو بہنے ہیں ہمیں کبھی دھیرانی سے کم بلایا ہی نہیں اور میرے شوہر مجھے کتی بلاتے ہیں یہ کون سی مردانہ صفت ہے حکیم صاحب مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے تو یہ میرے پورے میکے کو ننگی ننگی گالیاں دیتے ہیں بتائیں جی اس میں ان کا کیا خصور ہے یہ مردانہ صفت تو نہیں نا کہ دوسروں کے گھر والیوں کو گالی دی جائے حکیم صاحب میرے بابا مجھے شہزادی کہتے ہیں اور یہ یہ غصے میں کنجری کہتے ہیں مرد تو وہ ہوتا ہے نا جو کنجری کو بھی اتنی عزت دے کے وہ کنجری نہ رہے اور یہ اپنی بیوی کو کنجری پکارتے ہیں یہ کوئی مردانہ بات تو نہیں ہوئی نا حکیم صاحب اب آپ بتائیں کیا یہ مردانہ طور پر کمزور نہیں ہے میرا سر شرم سے چھوک گیا تھا اس کا شوہر آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اس کی طرف دیکھ رہا تھا اگر یہی مسئلہ تھا تو تم مجھے بتا سکتی تھی نا بہن کے ساتھ ناجائز رشتے جھوڑتے ہیں میں خوش ہوتی ہوں اتنے سالوں سے آپ کا کیا گیا ذہنی تشدد برداشت کر رہی ہوں وہ دونوں چلے گئے میں کافی دیر تک سوچ بچار کرتا رہا باہر نکلا تو میرا شاگرد مجھے دیکھتے ہی بولا حکیم صاحب وہ میاں بیوی باہر نکلے تو میں پندرہ دن کی اور دوائی پیک کر کے دینے لگا پر اس کی بیوی تو بڑی تیز نکلی اس نے دوائی میرے موں پہ ماری کہتی ہے خود کھا لینا اور اپنے اس لٹیرے حکیم کو کھلا دینا